ویلکم ٹو مائی چینل جنون ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیئر اسلام علیکم ویرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے خون کی کمی کو فوری ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہ اتنے زبردست طریقے سے ختم ہوگا اور اتنا آسان اس کا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گی ختم کرنے کا خون کی کمی کو کہ آپ کے چہرے پر بھی خون نظر آئے گا اور آپ نے اس ریمیڈی کو ہفتے میں صرف دو بار استعمال کرنا ہے خون کی کمی کا زیادہ تر شکار خواتین ہوتی ہیں اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مردوں میں یہ مرض اتنا نہیں ہوتا خون کی کمی کی وجہ سے چکرانے کی شکایت ہو جاتی ہے اور رنگت بھی پلاہٹ کی طرف چلی جاتی ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اور بال بھی روکھے سکھے ہو جاتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہر وقت تھکاوٹ سی رہتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ہر وقت بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں اور جسم بھی کمزور اور ناتواں محسوس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی دوائی سے یہ کمی پوری نہیں ہوتی اسی لیے آج میں آپ کو ایک بہت کامیاب اور آسمودہ نسخہ بتاؤں گی اس نسخے کی بدولت آپ کے جسم میں نیا اور صحت مند خون بنے گا اور صرف دو دن ہی آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور بہت اچھا ریزلٹ آپ کو اس کا ملے گا آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے اس نسخے سے تو آپ کے گال لال ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور تاکہ میری آنے والی ڈیلی نیو ویڈیوز آپ کو بہ آسانی اور فری مل سکیں اس حیرت انگیز اور بیس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی مینلی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے کھجوریں کھجوروں سے دماغی کمزوری ختم ہوگی سر چکرانے اور جن لوگ سر چکراتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جگر مسانے دل دماغ کی حدت وہ ٹھیک ہوگی اور خواتین اور مردوں کی پوشیدہ بیماریاں اور ہاتھ پھاؤں کی جلن میں دیکھت عذابیت اور عصابی طاقت کے لیے زبردست ہوتی ہیں اور پٹھوں کی کمزوری ختم ہوگی اور اس میں آئرن پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی ٹھیک ہو جائے گی ہڈیوں کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پرانی سے پرانی کب سے بھی اس سے نجات ملے گی تو کھجوروں میں وائٹیمنز، منرلز، فائبر، وافر مقداریں پائے جاتے ہیں جو کہ نظام حازمے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس میں قدرتی طور پر شوگر پائی جاتی ہے اس لئے ہمیں اس ڈرنک میں زیادہ چینی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جن لوگوں کو چینی شوگر ہے یا چینی کا مسئلہ ہے تو وہ بے شک چینی استعمال نہ کریں تو اس میں جو ہمیں دوسری چیز چاہیے وہ ہے دیسی گھی یہ ہمیں چاہیے آدھا چھوٹا چمچ دیسی گھی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک چمچ تقریباً چینی وہ آپ کی مرضی ہے آپ حسبے ضرورت زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں چینی کو اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اس میں آدھا چھوٹا چمچ میتھی سونف میتھی سونف جو ہے یہ دماغ کی کمزوری دماغ کی گرمی پیٹ درد نظر جن کی کمزور ہوتی ہے ان کے لئے بہترین ہوتی ہے اور سردرد اور چکر آنے کی شکایت بھی اسے ختم ہو جاتی ہے اور میدے کی جلن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اب ہمیں چاہیے دو گلاس تازہ دودھ اور یہ بوائل ہوا ہوا ہو دودھ اور اس میں یہ آپ نے دبے کا دودھ نہیں لینا اور کوئی ایسا برتن ہمیں چاہیے جس میں آپ اس کو پکا سکیں ان سب چیزوں کو ڈال کر آپ نے اس دودھ میں ان کو پکانا ہے ہم نے کجوروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم نے کر لینا ان کے گھٹلیاں نکال لینای ہیں لیدہ لیدہ کر لیں گھٹلیوں سے اس کو اور ہم شیک بنائیں گے سارے چیزیں ڈال کر اس میں اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے اس میں جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ آپ کو کمال کے ان کے ریزلٹس ملیں گے تو آپ یہ شیک لازمی اپنی روٹین میں استعمال کریں ہفتے میں دو مرتبہ آپ تقریباً اس کو استعمال کریں اور آپ اس کے ریزلٹس خود دیکھیں گے کہ کتنے حیرت انگیز آپ کو ریزلٹس ملے ہیں میں اس میں تین سے چار تقریباً چار پانچ میں نے خجوروں کے کیے میں نے اس میں ڈال دیا دودھ میں اور یہ میٹھی سانف ڈالوں گی میں چھوٹا آدھا چمنچ تقریباً ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں کھانے کا چمچ ایک چینی اور چھوٹا آدھا چمچ ریسی گھی کا ڈالوں گے اس کو اب ہم نے چولے پر رکھ کے پکانے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے پک رہا ہے تو جب تک کہ یہ دو گلاس ہم نے اس میں ڈالا ہے دودھ میں ساری چیزیں ڈالی ہیں اور جب تک کہ یہ ایک گلاس نہیں رہ جاتا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہ پانچ سے دس منٹ میں یہ ایک گلاس ہو جائے گا اس کو اچھی طرح اوبالا نہیں دے میں نے اس کو اچھی طرح پکا کے اس کو تھنڈا کر لیا اب میں اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے اس کا شیک بناوں گی اب میں اس کو گرائنڈ کرنے کے لئے اس کو چھان لوں گی گرائنڈر کے جگ میں تاکہ اس میں سے جو سونف ہے سونف کو تو ہم نے گرائنڈ نہیں کرنا ہم نے صرف اس میں جو کھجورے ہیں وہ ڈال کے گرائنڈ کرنے تو کھجوروں کے جو ٹکڑے ہیں وہ ہم لعدہ کر لیں گے وہ ہم اس پر ڈالیں گے وہ ہم اس پر ڈالیں گے نکال کے اس میں سے سونف نہیں ڈالیں گے وہ بہ آسانی لعدہ ہو جائیں گے اس میں سے اس کو ہم نے اچھی طرح گرائنڈ کر لیا یہ اس طرح کی آگیا ہے فارم میں تو اس کو ہم ڈالیں گے کلاسز میں اور جب بچوں کو دینا ہے تو اکثر بچے نہیں پیتے دودھ یا اس طرح کی چیزیں تو ہم نے اس میں تھوڑا سا جامع شیری یا روح افسر ایڈ کر دیں گے تو وہ مزے سے پی لیں گے اب اس میں ایک گلاس میں میں آپ کو ایڈ کر کے اس میں میں نے تھوڑا سا یہ ڈال لیا ہے جامع شیری کرشی والوں کا اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں یہ ہمارے زبردست سے انرجی ڈرنکس تیار ہو گئے ہیں اور اس کے بہت ہی زیادہ اس شیک کو پینے سے آپ کا جسم صحت ماند اور تندرست رہے گا دل کی گھبراہت اور کمزوری رفع دفع ہو جائے گی حافظہ بھی تیز ہو جائے گا اور تماغ کو طاقت ملے گی چہرے کی رنگت کو بھی نکھارے گا یہ شیک اور آپ کے چہرے کو پرکشش بنا دے گا اور اس کے استعمال سے آپ ہر وقت جوست اور ترو تازہ رہیں گے توانہ رہیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ